سابق بھارتی فوج کے افسر کے بیٹے روی ڈانڈیا نے پول کھول دیا پلواما حملہ موڈی کا پائلٹ پروجیکٹ نکلا روی ڈانڈیا یاراج ناد سنگھ اور امید شاہ کی مبینہ آڈیو کال وائرل کر دی موڈی حکومت نے بم بلاست کے ذریعے اپنے فوجیوں کو مروایا یہ آڈیو کال سامنے آئی ہے سابق بھارتی فوج کے افسر کے بیٹے روی ڈانڈیا نے سارا پول کھول کے رکھ دیا ہے یہ آڈیو کال وائرل ہوئی ہے جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ موڈی حکومت نے بم بلاست کے ذریعے خود اپنے فوجیوں کو مروایا دیش کے جنتہ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں چوناب کے لیے یود کرانے کی ضرورت ہے چوناب کے لیے یود کرانے کی ضرورت ہے دیش کے جوانوں کو شہید کروانا ہے کام جلے کمجور ہوتے ہیں اندوں سے کچھ بھی نہیں ہو وہ نہیں کیا تھا کچھ بھی نہیں دیش کے جوانوں کو شہید کرانا ہے اوڑی کیا تھا کچھ نہیں سنو کچھ میر میں ایک کشمیر کے اصلاح پاس بلاست کریں گے کوئی چھانگی پہ پراملیٹر فورسز پہ یا سی آرپیت پہ ایک سو کچھا جوان مرے گے تو سارے دیش کی دیش بکتی اینجلا ہو جائے گی آن جنگوں کا کوئی اندلاغ در دیش کے جنتہ کو گمراہ کیا جا سکتا ہے اور ہم مانتے بھی ہیں چوناؤ کے لیے یودھ کرانے کی جرورت ہے چوناؤ کے لیے یودھ کرانے کی ضرورت ہے دیش کے جوانوں کو شہید کرانا ہے کام جلے کمجور ہوتے ہیں اندوں سے کچھ بھی نہیں ہو اوڑی کیا تھا کوئی بھی نہیں دیش کے جوانوں کو شہید کرانا ہے اوڑی کیا تھا کچھ نہیں سنتے رہیے یہ کام کرتا ہے کشمیر میں کشمیر کے آس پاس بلکہ جب وہ اتھلی نگر کوئی چھانگی پہ پر ملتر پورسز پہ یا سی آر پیت پہ ایک سوت اچھا جوان مرے گے تو سارے دیش کے دیش بکتی اینجلا ہو جائے گی آن جنگوں کا کوئی اندلاغ در مجھے سیدھا پوچھ رہے ہیں سنیے اب یہ کیوں ہوا کیسے ہوا کیا بولتی ہے لیڈی ایوی ایم تھا نا آپ کے پاس سینے کو کو مروانا جوانا کو مروانا پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو بلاسٹ کروا دیں گے سو پچاس جوان مریں گے پھر بھی آپ چاہتے ہیں تو بلاسٹ کروا دیتے ہیں سو پچاس جوان مریں گے اچھے بھی ہم کیسے بدل سکتے ہیں اس کو مجھے مہد نہیں کرنی ہے آپ سے میں نے پہلے بھی کہتا ساپ جی آپ کو اپنا ریگنیشن دے دیجئے نہیں تو میں پوری فلم اتار کے ننگا کھڑو کر دوں گا بیچ میں کیونکہ میرے دیش سے بڑا نہ تو آپ ہو نہ آپ کی پارٹی ہے